سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر پیر شریف برائے راستہ الکاس کیا جانے والا سلسلہ نگران شورا نے مادانی پھولوں سے نوازا آپ نے سلسلے کی اختتام پر دعا بھی فرمائی سات ارب تیس کروڑ کی آبادی ہے دنیا بھر میں روزانہ ایک ارب کے قریب انسان بھوکے سوتے ہیں اور پانس سال سے کم عمر کے بیس ہزار سے زیادہ بچے ہر روز بھوک سے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں امریکہ میں تین کروڑ پچاس لاکھ افراد ایسے خاندانوں سے ونسلک ہیں جن کی خوراک ناکافی ہے یورپ میں چار کروڑ تیس لاکھ افراد مناسب خوراک سے محروم ہیں ریپورٹ کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں چار بلین ٹن گزائی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں اس کا تیس سے پچاس فیصد حصہ زائے کر دیا جاتا ہے بڑے بڑوں کے دسترخان کا جو اس وقت حال ہے نا وہ بھی حال ہے اتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے اتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے کہ مت پوچھی یہ بات مقاسد حصہ میں ہے میں بعض علماء کا قول نقل کیا گیا ہے کہ گہوں جب پاؤں میں آتا ہے تو اس کے سبب قحت ہو جاتا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روٹی چوبنے کی چیزیں پاؤں میں لانے کی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کچھ عوامی تاثرات ہیں انسان کی اپنی غلطی کتائی ہے ہمارا دین تو ایک درس دیتا ہے کہ کھانے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی لوگ کھانا ضائع کرتا ہے اوپر سے روٹی چھوڑ دی نیچے سے چاول بھینگ دی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ جن کے بعد زیادہ آجاتا ہے نا ان کو زیادہ مستی ہے انسان تو انسان مٹے اسلامی بھائیوں جانوروں کے کام بھی نہیں آنے دیتے کیا چلو جانور کو تو کھلا دو گائے بکروں کو کھلا دو مرگی کو کھلا دو فلا فلا جو بھی ہوتے کھا سکتا ہے جو اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں جانور ان کو کوئی اسی چیز لال کا مطلب کھلا دی بنا کر کھلا دی مزہ آیا آپ کا مددی مشورہ سن کر اچھا لگا دعوتوں میں آنے والوں کو گیٹ پہ ہی دے دیا جائے پرچہ وہ پڑے بھی جیب میں رکھیں اور لے جائیں